بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد بن قاسم کے بعد سند پر تمیم انساری کی اولاد نے حکومت کی اس کے بعد سومر قبیلہ حکمران رہا پھر ستم غان خاندان کی حکومت بنی جو شاہان جام کے نام سے مشہور ہوئے غزنین، غور اور دہلی کے حکمران کبھی کبھی سند پر حملہ آور ہوتے رہے اور اس کے کچھ ہلاکوں کو نقصان پہنچاتے رہے لیکن جب ناصر الدین کباچہ نے سند پر حملہ کیا تو اس نے سند کو اپنا پایائے تخت بنا لیا ناصر الدین کباچہ سلطان قطب الدین عیبق کا داماد تھا قطب الدین عیبق کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ناصر الدین کباچہ کے نکاہ میں آئیں سلطان موزد دین نے ناصر الدین کباچہ کو اچھ کا حکمران بنایا اچھ کی حکمرانی ملنے کے بعد ناصر الدین سومر کان قبیلے سے نابرد آزما ہوا اور سومر کان قبیلے کو ٹھٹھا اور جنگلی علاقے تک محدود کر دیا ناصر الدین کباچہ نے دریائے سرستی کے کنارے تک سرہن، احرام اور ملتان وغیرہ مقامات کو قبضے میں کر لیا گزنی کے سلطان تاج الدین یلدوز نے کئی مرتبہ سندھ فتح کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناصر الدین کباچہ نے کبھی بھی اسے کامیاب نہ ہونے دیا بارہ سو سات عیسری میں ناصر الدین لاہور پر قابض ہو گیا لیکن جب اسے پتا چلا کہ سلطان شمس الدین التمش مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو ناصر الدین کباچہ نے راہ فرار اختیار کی اور ملتان پہنچ گیا کباچہ کے قابل ذکر مارکوں میں سے ایک مارکہ سلطان جلال الدین یلدوز سے پیش آیا جس میں ناصر الدین کباچہ کو شکست ہوئی اور سلطان جلال الدین یلدوز نے ناصر الدین کے زیر تسلط علاقوں میں بہت زیادہ تباہی مجھائی جب چنگیز خان کے حکم سے شہزادہ چغتائی ناصر الدین سے نبت دازمہ ہوا تو ناصر الدین کباچہ نے بڑی جرد اور بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور چغتائی خان کو توران کی طرف جانے پر مجبور کر دیا جب شمس الدین التمش سندھ پر حملہ آور ہوا تو ناصر الدین کباچہ نے راہ فرار اختیار کی اور جزیرے پر جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گیا کباچہ کی کشتی طفانی لہروں کی ذات میں آ گئی اور کباچہ دریا میں ڈوب کر خلاق ہو گیا موسیقی